موسیقی 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 ہی یوں کی ہی ساجش ہے کیونکہ ہر معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے ہندو مسلم کرنا ان کا شیو آرہا ہے لہذا آج اس معاملے میں کئیوں کو گرفتار کیا گا ہے اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیسی انتہاب کی نفرت ان کے ذہن میں پیوست ہو چکی ہے اب تک تین لوگوں کے گرفتار کیا گیا اس کی ماسٹر مائنڈ شویتہ سنگھ کو بھی گرفتار کیا گیا جس کی عمر محض 18 سال بتائی جائے جو اتراخل ادھم سنگھ جلہ سے ہے اس سے پہلے وشال کمار جھا کو بینگلور سے گرفتار کیا گا تو جو انجنریرنگ کا تعلیوی علم ہے اور تیسرا میانک راوت ہے اس کی عمر بھی کس سال ہے کالیج کا تعلیوی علم ہے میانک میانک کے والد فوج میں ہے خاص توجہ کے بات ہے کہ تینوں کی عمر محض 18 سے 21 سال کے تینوں میں ہندو توا کا جنون تھا اور ظاہر ہے ہندو توادیوں سے کس طرح کی امید کر سکتے لیکن جس حرکت کو انہوں نے انجام دیا ہے یا انسانیت کو بھی شرم سار کرنے والا کہہ سکتے جس میں مسلمانوں کی پندرہ سے ستر سال کے عورتوں کی تصویریں بلی بھائی ایپ پر اپلوڈ کر ان کی نیلامی کرنا جسے تمام مسلم خواتین کی تصویریں ہیں جو بھاجپا یا موڈی حکومت کے خلاف بولتی ہے جس میں سماجی خدمات انجام دینے والوں سے لے کر صحافیوں تک کی تصویریں دو پہلو اس میں صاف نظر آ رہے ایک تو ہندو توا سنگی ویچاردھارہ سے متاثر تو ہے یہ لیکن ان کی عمر محض 18 سے 21 کی ہے اور ایک سماج کو لے کر انتہا تک نفرت کرنا اور مسلم خواتین کو بدنام کرنے کے لئے سوچل میڈیا اور ایپ بنا کر کام کرنا اگر اسے دوسرے پسمنظر میں دیکھا جائے تو مسلم سماج میں کس حد تک بے ایسی پائی جاتی ہے انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے خلاف ہر روز نیا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ہم کو خبر ہی نہیں ہمارے کبر کھو دی جا رہی ہے اور ہم یاشی کی زندگی جی رہے ہیں جس قدر مسلم معاشرہ خواب غفلت میں ہے کبھی پہ بھی ڈر لگتا ہے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مسلم نوجوان جہاں یاشی کے ایڈو پر اپنی قیمتی زندگی ضائع کر رہے ہیں وہی یہ محض 18 عمر میں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ساجی شرچ رہے ہیں کہاں ہیں ہم کتنا فرق ہے مسلم نوجوان لڑکا یا لڑکی کالیج میں پڑھ بھی رہے ہیں تو ان کے پڑھنے کا مقصد الگ ہے اور ان کے پڑھائی کا مقصد بھی الگ ہے مسلمان پڑھائی کر رہا ہے تو بڑی نوکری انجینئر ڈاکٹر بن کر بہتر زندگی بنگلہ گاڑی کار خوبصورت بیوی بچوں کا بہتر مستقبلہ اور انہی دنیا ہی مسائل کے ایردگیر ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے اللہ اکبال نے کہا تھا کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرپرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی یہ دنیا پرس مسلمان کا مشغلہ اب دوسرا پہلو دیندار سمجھنے والوں کی قیفیتی الگ ہے اب جب سے سی ای این ار سی کا قانون مسلمانوں کو دیس سے باہر نکالنے کو لے کر بنانے کی بات خود وزیر داخلہ آمی چھاں نے کرونولوجی کے ذریعے پارلیمنٹ میں کی تھی تو پورا مسلم سماج بھی اس پر خاموش ہی تھا سب سے پہلے آواز اٹھائی کالیج کے ان طلباؤں نے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا جیل گئے مقدموں کو جھیلا کئی تو غیر مسلم تھے لیکن جس معاشرے کو نشانہ بنایا جا رہا تھا وہ پورا معاشرہ خاموش تھا بعد میں یہ احتجاج ملکی سطح پر بنا رہا شاہین باغ وغیرہ یہ الگ بات ہے جس کے بعد مسلمان بھی کھول کر نکلیں لیکن جس سماج کے دینی رہنویں جنہیں رہ بر سمجھا جاتا ہے خاموش کیوں رہتے جب دین پر بات آتی ہے تو قوم مسلم پر بات آتی ہے تو فوری آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی اور یہی ہمارا سوال ہے مسلمانوں کے نسل کوشی کی بات دھرم سنزد میں کہی گئی تو سب خاموش سب سے پہلے اس کے خلاف آواز نصر الدین شاہ نے اٹھائی جو ایک فلم اداکار جو کسی دھرم سے اپنا ایمان نہیں رکھتے پندرہ دین گزرنے کے بعد آہ استہ استہ ایک ایک باہر نکل کر اب مطالبہ یا تو پھر بیان بازی یا مقدموں کی بات کرتے دیکھا جا رہا ہے سب سے پہلے مقدمہ کرنے والا بھی ٹی ایم سی کا ساکیت گوخلے ہی تھا آج جاوید اکتر نے اپنے بیان میں کہا کہ مسلمانوں کی نسل کوشی پر بولی ووڈ کی خاموشی تاجب کرتی ہے اس پر کئیوں نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا کہ بولی ووڈ کی خاموشی سے بھی زیادہ دینی علماؤں کی خاموشی تاجب کرتی ہے خیر اب بلی بھائیہ ایپ اور اس سے پہلے سلی ڈیلز کے ذریعے مسلم خواتین کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن مسلم سماج کا وہ طب کا جنہیں ہم رہبر سمجھتے آخر کس بات پر خاموش سمجھ میں نہیں آتا محض اسے باطل اکسا رہا ہے کہہ کر خاموش رہنا یا اپنے ذمہ داری سے کنارہ کشی کرنا کیا صحیح ہوگا ایک اور توجہ کی بات یہ بھی ہے کہ مسلم لڑکیاں بے وجہ سوشل میڈیا پر اپنے گھر والوں کے ساتھ تصویریں شیئر کرتی رہتی ہے کچھ تو اور بھی آگے بڑھ چل ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی ہے فیضل چاٹنگ میں ملوویس رہتی ہے ظاہر ہے اس کے نتیجے اس طرح سے ہی برامد ہو سکتے ہیں کہاں ہم ہے اور کہاں وہ ہے کیا دشمنوں سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ وہ ایک مقصد لے کے اپنی زندگی اپنی کالیج اپنی پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ ہے کہ آپ کو ٹک ٹاک پر فہش اور لانتی ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے آپ کو ان کی طرح کسی عورت کی عزت کو چھاننا نہیں ہے لیکن کم سے کم اپنی اور اپنے گھر کی عزت تو بچالو پھر بعد گھما پھر آ کر اسی مسجد پر آتی ہے جہاں سے معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے اب مسجد کا امام کیا بیان کرے گا اب اسے سلی ڈیل سے اب اللی بھائی کے نام سے مسلمانوں کی خاتین کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے یہ خبر ہی اسے معلوم نہیں لہٰذا ممبر اور محراب سے موجودہ دیکھتے مسائل پر آواز اٹھانی چاہیے شہر میں ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ہر مسجد میں جمعہ کے روز پندرہ منٹ چلتے ہیں حالات حاضرہ پر بات ہونی چاہیے اور اس کے لئے کوئی مولانا ہی بات کرے ضروری نہیں ہے جو بھی جانکار شخص ہے اس تعلق سے وہ جانتا ہو موجودہ حالات پر اس کی گہری نظر ہے وہ بات کرے مسجد کے ذمہ داران وہی پرانی سوچ سے باہر آئے جتنا جلدی بیدار کر سکتے ہیں کرنے کوشش کرے وقت کافی گزر چکا ہے اب بھی نہ جا گیا تو بڑی قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے اس کا احساس ہم سبھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ